پانی کے مسئلہ حل کرنا ہے اس کے لئے صرف ڈیم تو نہیں ہے اس کے لئے تو اور بھی بڑا کچھ ہے اور کیا آلٹرنیٹیو سلوشن ہیں دیکھئے اس وقت جو درانی صاحب کی بات سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا اور جو باقی پولیٹکس پر اس وقت چال رہی ہے جو ایکنومک سیچوشن پاکستان کی چال رہی ہے اس میں دو میجر کریسز ہیں جو اس وقت ایک تو وارٹر کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک فانانشل کریسز بھی ہے ہم نے فانانس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے لئے جو ہے وہ ڈونیشنز لے رہے ہیں لوگوں سے وہ ایک ہم فانانشل موڈل بھی فالو کر رہے ہیں اب اس کے بیچ میں ایک سینرجسٹک اپروچ اگر ہم اس طرح کی اپنائیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کا بھی سالو ہوتا جائے اور ساتھ ساتھ فانانس بھی آتا جائے اور فانانس جب آئے تو وہ پھر فانانس جنریٹ کرتا جائے جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اگر ایک ڈیم بنا رہے ہیں تو اس میں جو فانانشل موڈل ہے ڈیم بنانے کا وہ بڑا ایک فرسودہ سا موڈل ہے کہ آپ تقریباً دس سال تک پیسہ جو ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں اور آپ کو اس کی کوئی اکنومک آؤٹکٹ نہیں مل رہی ہوتی صحیح پیرہز جو ایک اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو پیسہ وہ فریز ہوتا جا رہے ہیں and it will only دوبارہ آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن مصور کتائے گا جب آپ کا پورا سٹرکچر کمپلیٹ ہو کے چل پڑا ہے اس سے پہلے تک آپ نے صرف اس کے بیچ میں ڈالتے جانا ہے اگر یہی دس بلین بیس بلین ڈالر جو آپ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ دس بیس سال تک ڈالتے رہتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ ادھر سے ہافہ بلین ڈالر ڈالیں اور اگلے ہی سال وہ ہافہ بلین میں سے 1.5 بلین نکل کے باہر آ جائے ایسا کونسا موڈل ہے جسے ہمیں ایک موڈل ہے آپ کے ساتھ ریپریزنٹیٹیو اور ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ایڈائز دیں گے جس طریقے سے دنیا میں آج کل وارٹر میننیمنٹ ہو رہی ہے میرے خیال میں وارٹر سیکٹر سے بطر اور کوئی سیکٹر اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس موڈل کے اوپر چال سکے یعنی آپ آپ تھوڑا سا ادھر سے انپٹ دیتے ہیں اور ادھر سے ہیوج آوٹپٹ بہر آنے شروع ہو جاتی ہے اب دیکھئے میں آپ کو کہتا ہوں اگر میں پاکستان کے تناظروں میں بات کروں میں کہتا ہوں کہ آپ ایک سائیڈ سے شروع کریں اور وہ سائیڈ آپ وہ اٹھائیں جو کہ اکنامیکلی موس سنسٹیو ہے یعنی اس کے بیچ میں تھوڑا سا انجیکشن وڈ وڈ امپیکٹ جور اکانومی دا موسٹ اب وہ جو آپ کا سیکٹر ہے نا وہ کراچی کا بنتا ہے بکوز کراچی is your financial capital اور سب سے ادھا بزنس جو ہے وہ کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے کراچی کی فکر کریں پانی کیسے ریزرف کریں اچھا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک موڈل میں چھوٹا سا ڈسکس کرتا ہوں سندھ میں روڑی کے نال ہے بہت بڑی کے نال ہے اس میں 8.5 ملین ایکر پانی جو ہے وہ ہر سال ڈالا جاتے ہیں دریا سے نکال کے اور وہ تقریباً دو ملین ایکر کا رکبہ ہے اس کو وہ سہراب کرتی ہے دھائی ملین کا رکبہ ہے جس کو وہ سہراب کرتی ہے لیکن یہ 8 ملین ایکر پانی جو اس رکبے میں ڈالا جاتا ہے یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کافی اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جس طریقے سے ایریگیشن کر رہے ہیں اس طریقے کے لیے کافی نہیں ہے ورنہ کافی ہے بلکہ کافی سے بھی بہت زیادہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایگرکلچر کے اندر جو پانی کا استعمال ہے وہ استعمال نہیں وہ زیاہ ہو رہا ہے اس کو بہتر طریقے کے زیاہ جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جگہ ہم پانی کو مینج کرتے ہیں اور پانی کے استعمال کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی پروپر یوزیج کرتے ہیں ایکنومکل یوزیج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگرکلچر کے معاملے کے اندر ہم لوگ پانی بہت ویسٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف پانی کو بچانا اور پانی کو کنزرگ کرنا اور پانی کے لیے ریزروائنز بھی تو ضرور نہیں ہے وہ نہیں ہے کیا دیکھئے نا میں آپ کو بتاؤں میرا آپ پورا موڈل سن لیں ایک دفعہ اس کے بعد میں آپ کو خود ہی سمجھ جا جی کہ کدھر پانی کنزرگ ہو رہا کدھر باچ رہا ہے 8.5 ملین ایکر روڑی کنال میں آتا ہے جبکہ روڑی کنال کا ایریا اگر آپ اس کو ایفیشنٹ ایریگیشن سسٹم دیں جس کے اب پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں میں اس کا نام نہیں لیتا کون سا سسٹم ہے وہ سسٹم دیں تو آپ کا یہ پورے کا پورا ایریا 100% ایفیشنسی کے اوپر دونوں سیزنز میں ربی اور خریف میں کام کر سکتا ہے فور انلی 3 ملین ایکر فیٹ سہی ہے تو آپ کا ساڑھے پانچ ملین ایکر فیٹ جہاں سے بچ گیا اب آپ جو بہت بڑا ڈیم سوچ رہے ہیں بنانے کا وہ بھی تقریباً 6 ملین ایکر فٹ کئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے ایفیشنٹ ایریگیشن کی اور ساڑھے پانچ ملین ایکر فٹ پانی بچا لیا اب یہ پانی جو ہے ڈیم تو پانی کو روک دیتا ہے اس دریا کے بیچ میں واپس لے آیا جب وہ پانی واپس آ گیا دریا میں تو اس کے نیچے روڑی کنال سکھر بیراج سے نکلتی ہے اس کے نیچے کوٹری بیراج یہ پانی کوٹری بیراج سے آپ اس کو نیچے نکال دیں سمندر کی طرف ٹھیک ہے لیکن سمندر میں جانے سے پہلے اس میں سے دو ملین ایکر